السلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب لوگ امیدے خیرے تھے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی تھی بہت زیادہ مزیدار سی چکن رول تو میں نے سوچھا آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کی ریسیپی شیئر کروں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور بہت مزید کی رول بنے تو آپ لوگ بھی زور شرائے کیجئے گا تو جی ہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لی تھی ہاف کیجی چکن بان لیس چکن تکہ مسالہ گرم مسالہ پاوڈر اور کالا نمک لے لیا تھا اور ایک بال میں میں نے 3 ٹیبل سپون بھر کے آئل لے لیا تھا اور اس آئل میں میں نے جو یہ مسالہ ہے سارا یہ مسالہ ایٹ کیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہمیں آئل کے ساتھ مسالے کو کم سے کم دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے یہ بہت جب اچھی طرح سے یہ مسالہ آئل میں بلکل مکس ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایٹ کری اور اچھی طرح سے مکس کیا اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے میری نیشن کے لئے رکھ دی تھی اور اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ بعد میں نے اس میں ہاف کپ دہی لے لی تھی اور ادرک لسن کا پیسٹ اور لیمن جوس لے لیا تھا اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کیا اور اس کے بعد ہم لگا دیں گے اس میں کوئلے کا دھوان لگا دیں گے تو یہ بہت مزے کی اس میں سے خوشبو آری تھی رول میں سے اور یہاں پر میں نے لگا دیا تھا ایک کوئلے کا دھوان اور اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے اچھا یہ جو دھوان اس طرح سے نکل رہا تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا اور یہاں میں نے ایک شورٹ سلو مو بنانے کی بھی کوشش کری تو یہ مجھے بہت اچھا لگا میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کا شورٹ سلو مو میں شیئر کروں خیر میں نے یہاں پر چکن اس طرح سے لے لی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ سٹکس کو پانی میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد وہی ہم سب اپنی چکن اسٹکس میں اس طرح سے پرویں گے بلکل ملا ملا کر اچھی طرح سے اور ساری چکن جو ہے میں اس طرح سے اس میں پرو لوں گی اور بہت سمپل ریسیپ یہ آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا اور بہت اچھا لگا میرے گھر والوں کو تو یہ رول بہت زیادہ مزے کے لگے بہت زیادہ ٹیسٹی ہو رہے تھے یہ رول آپ لوگ بھی بنائیے گا اور یہاں پر میں نے جو ساری چکن تھی وہ لگا لی تھی سٹکس میں اور یہاں میں نے ایک نون سٹک پین میں ہلک ایسا بلکل آئل لگا کر اور یہ چکن ساری اس طرح سے رکھ دی تھی اور یہ چکن ایک طرف سے بلکل پک رہی ہے بہت اچھی طرح سلو فلم پر اور یہاں پر ہم اس کو پلٹیں گے اچھے سے دونوں طرف سے پکائیں گے بلکل اچھی طرح سے جب یہ چکن دونوں طرف سے گل جائے گی نا اس کے بعد ہم تھوڑا سا چولا جو ہے یہ تو مجھ سے پلٹ ہی نہیں رہی تھی پتہ نہیں اس کو کیا تھا اتنی دیر میں مجھ سے پلٹی اور یہاں میں نے یہ پیاز لے لی تھی اس طرح سے کٹ لیا تھا پیاز کو اور اس کے بعد ہم نے چکن نکالنے کے بعد ہم نے پین میں پیاز لے لی تھی اور وہ جو چکن ہم نے نکالی تھی اپنی فرائی کر کے اچھے سے وہ پیاز میں ہم نے ساری اپنی چکن ایٹ کری اس طرح سے اور یہ جو بوٹیاں ہلکے سے چمچے سے اس کو ہم نے کھول لینے یہ ساری الگ الگ ہو جائیں گی اور یہ جو مسالہ اور پیاز اور چکن یہ سب اچھی طرح سے بلکل مکس ہو چکا تھا بہت ہی زیادہ اچھے سے ہماری چکن بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور یہ بہت زیادہ مزے کی چکن ہو رہی تھی اور بہت لذیذ ہو رہی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک چپاتی لے لی تھی میں نے جو ہے یہ رول اس پر نہیں بنائے تھے پراتھے پر میں نے یہ چپاتی پر بنائے تھے اور یہاں میں نے یہ سوس لے لیا تھا یہ سوس بہت مزے کا ہوتا ہے اب ہم سیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں رول میں یوز کر سکتے ہیں بچے فرائز میں ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں خیر میں نے یہ سوس لگانے کے بعد جو ہے اپنی جو چکن بنائی تھی سب اس طرح سے چکن اس طرح چپاتی پر لگائی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہلکا سا چاٹ مسالہ اور اوپر سے میں نے اگین اس میں لیمن جو سیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے یہ چلی گارلک لے لینا تھا اور اس کو اچھی طرح سے چلی گارلک لگا کر اور بہت اچھے سے اس کو فولڈ کیا اور جی فولڈ کرنے کے بعد رول بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کا جوسی سا اور بہت ہی زیادہ لذیذ رول بنا میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ اللہ حافظ